شام میں قاسم سلمانی کے قریبی ساتھی ایرانی کمانڈر اسرائیل کے ایک فضائی حملے میں شہید ہو گئے ہیں ایران کی اسرائیل کو سخت جواب دینے کی دھمکی ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق پیر کو شام میں ایک سینئر ایرانی کمانڈر کو اسرائیلی حملے میں شہید کر دیا گیا ہے نیم سرکاری خبر رسان ایجنسی تصنیم کا کہنا ہے کہ سید رضی مصوی پاسداران انقلاب کے ایک تجربہ کار فوجی مشیر تھے جنہیں دمشق کے جنوب مشرق میں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کے علاقے میں ایک فضائی حملے میں شہید کر دیا گیا ہے حماس کے ساتھ اکتوبر کے حملے کے بعد سے شام میں اسرائیلی کاروائیوں میں اضافہ ہوا ہے دمشق میں ایرانی صفیر حسین اکبری کا کہنا ہے کہ مصوی ایرانی سفارت خانے میں کام کرتے تھے وہ دو پہر دو بجے دفتر سے نکل کر گھر گئے جہاں انہیں اسرائیل جہاں ان پر اسرائیلی مزائل سے حملہ ہوا ایرانی میڈیا نے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کے علاقے میں دھوان اٹھتے ہوئے دیکھا اور بتایا کہ مصوی کو تین مزائلوں سے نشانہ بنایا گیا اکبری کے مطابق مصوی کے گھر پر دو پہر تین بجے مزائل حملہ کیا گیا اور دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ ان کا پورا گھر گر گیا اور ان کی لاش گھر کے باہر سے برامد ہوئی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اس حملے کو اسرائیل کی پریشانی اور سخت کنزوری قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کی اسرائیل کو سخت قیمت ادا کرنی پڑے گی شہید رضی مصوی نے شام کی جنگ میں تعاون کے تمام مراحل میں حصہ لیا اور سہرائی اور دمشق کے نواہی علاقوں میں ہونے والی جھڑبوں میں بھی حصہ لیا قابل ذکر ہے کہ سید رضی ان ثابت قدم اور شجاع مجاہدین میں سے تھے جنہوں نے حلب کے مغرب میں حملے کو پسپا کیا تھا شہید رضی مصوی شام کے سلسلے میں پاسداران انقلاب اسلامی کے سینئر کمانڈروں میں سے ایک تھے اور انہیں حالیہ برسوں میں کئی بار سہنی حکومت نے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی شہید مصوی شپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے عظیم اور ممتاز کمانڈروں میں سے ایک تھے اور شہید جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھیوں میں سے تھے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے شام میں ایران کے ایک سینئر فوجی مشیر برگیریر جنرل سید رضی مصوی کی شہادت پر اپنے تازیتی پیغام میں کہا ہے کہ تل عبیب کی اب الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے حسین امیر عبدالحیان نے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ اس عظیم شہید نے برسوں تک شہید جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ مل کر ایران اور علاقے کی سلامتی کے لیے دہشتگردوں سے دلرانہ مقابلہ کیا امیر عبدالحیان کا کہنا ہے کہ اب تک تل عبیب اب تل عبیب کو سخت جوابی حملے کا منتظر رہنا چاہیے دوسری جانب تہران میں طلبہ اور عوام کی ایک بڑی تعداد نے قومی سلامتی کے آلہ کنسل کے عمارت کے سامنے اجتماع کر کے سہونی حکومت سے جرنل شہید سید رضی مصوی کے خون کا انتقام لیا جانے کا مطالبہ کیا ہے تہران کے طلبہ اور عوام کو یہ قوام کا یہ اجتماع وقت جہاد ہے کہ انوان سے امیر قبیر اور علامہ یونیورسٹی کے طلبہ کے تحریک کی کال کے بعد منعقد ہوا اس اجتماع کے شرکان اسلامی جمہوریہ انتقام انتقام سید رضی کا انتقام اور اسرائیل کی نابودی کے نعرے لگا رہے تھے